السلام علیکم دوستو دنیا میں ترہ ترہ کے لوگ ہوتے ہیں جن کی الگ الگ ذہنیت ہوتی ہے اور سب کی الگ خواہش ہوتی ہے کچھ لوگ اس دنیا میں امیر ہونا چاہتے ہیں تو کچھ لوگوں کو شہرت حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے اور یہ لوگ اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے سے گریز نہیں کرتے تو دوستو اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی شخص کے بارے میں بتائیں گے جس کی شہرت کے ایک انوکی وجہ ہے تو دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری مزید ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے دوستو جس سخص کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے اس کا نام اموہاجی ہے اموہاجی ایران کی علاقے دیکھشہ کا رہنے والا ہے اور اس کی شہرت کی ایک انوکی وجہ یہ ہے کہ وہ پچھلے با سٹھ سال سے نہایا نہیں ہے اموہاجی کا کہنا ہے کہ گریلوں نہ چھاکیوں اور پریشانوں سے تنگ آ کر اس نے اپنی باقی زندگی ایک ویڈانے میں گزارنے کا عہد کیا اس لیے اموہاجی نے اپنی جہانی ہی میں اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور ویڈانے میں رہنے لگا پہلے پہل تو اموہاجی نے اپنے لیے زمین کے اندر ایک گڑا کودا تاکہ دن رات اس میں گزار سکے لیکن بعد میں مقامی لوگوں کی مدد سے ان کی لیے ایک جنبڑی بنائی گئی تاکہ خراب موسم سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے اور اس جنبڑی میں یہ اموہاجی کا تقریباً با سٹھوہ سال ہے دراصل اموہاجی کی ذہنیت یہ ہے کہ اگر وہ نہایا تو اس کی حالت خراب ہو جائے گی اور بیماری کی ڈر سے یہ اموہاجی کا با سٹھوہ سال ہے کہ اس نے اپنے بدن کو پانی سے نہیں دویا دوستو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص ایک ہفتہ نہ نہائے تو وہ اپنے بدن کو بہت بارے میں حسوس کرتا ہے اور اس کی طبیعت بھی خوشگوار نہیں رہتی اور توڑی ہی عرصے میں مختلف قسم کی بیمارے میں اقتلاح ہو جاتا ہے لیکن دوستو اس سب کے برعکس ہموہاجی کا کہنا ہے کہ وہ نہائے بغیر بہت ہی صحت من رہتا ہے اور اس کو خدشہ ہوتا ہے کہ اگر وہ نہایا تو بیماری اس کو جکڑ لے گا اس کے ساتھ ساتھ دوستو اموہاجی کے کانے میں جانوروں کا بچہ پچھا کانا شامل ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو جانور مر جاتے ہیں وہ ان کا گوش بھی کاتا ہے وہ جانور کی ہڈیوں کو بڑی شوق سے کاتا ہے دوستو اموہاجی کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنے بالوں کو کٹواتا نہیں بلکہ وہ ان کو جلاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ بکصورت دکائی دے وہ سگار میں تمباکو کی جگہ جانور کے گوبر کا استعمال کرتا ہے اموہاجی دن رات مٹی میں لیٹا رہتا ہے اگر کوئی شخص اموہاجی کو نہانے اور صاف ہونے کا مشورہ دیتا ہے تو وہ بہت غصہ ہو جاتا ہے مٹی میں سونے کی وجہ سے اس کا سارا بدن دول دبوں سے ڈامپا ہوا ہے اور بڑی مشکل سے اموہاجی کو پہچانا جاتا ہے اموہاجی جتنا گندہ رہتا ہے اتنا ہی خوش ہوتا ہے تو دوستو یہ وہ سب خاصیت ہے جس کی وجہ سے اموہاجی سارے دنیا میں مشہور ہے اور دور دور سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں